بڑے بڑے قابلے جو ہے وہ ٹائگر پورس عمران کے آ رہے ہیں جب خان سب جا رہے تھے میں اس وقت مین گیٹ میں تھا تو خان قانون کے ساتھ ہے اور قانون کی بالادسی کی بات کرتا ہے تو اس لئے ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے تو مرشد ہے ہمارا مرشد خان ہے ہمارے پاکستان کی بقا کی زمانت ہے خان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ پاکستان کے ساتھ یہ سائرے کیمپس ختم کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آنا جانا بند کر دیا جائے عوام کا کارکنان کا تنظیم کا خان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے کہتے ہیں خان صاحب نے تو کہہ دیا بھائی ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے جا کے اپنے روٹین کے معاملات نپٹائیں السلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ کے کیسے ہیں خریت سے ہیں ٹھک ٹرک ہیں کیسے لگ رہے آج اس پارک میں آگے بہت مزہ آ جا رہا ہے آج مزہ آ رہا ہے کیوں خاموشی ہے ابھی خان صاحب کے جو کارکون تھے جو کہتے ہیں ہم جانشی ہیں میں ان کو ڈونڈ رہا ہوں ڈونڈنے میں پاکستان نکلا آج کوئی نہیں مل رہا آج ابھی آپ ان سے بات کریں یہ ملیں یہ جانشی ہیں السلام علیکم جناب سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام خیرے جی شکر اللہ تعالی سنا خیرے سر کی رون کے ساری یار میں بھی حیران ہوں کہ ہم جب گاؤں میں ہوتے تھے تو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ یہ کلگی بلدستان سے کوئی کہتے ہیں کراچی سے کوئی کہتے ہیں کورٹا بلوچستان سے کوئی دوسرے جگہ سے بڑے بڑے قاپلے جو ہے وہ ٹائگر پورس امران کے آ رہے ہیں ایسے سسٹم چلاتا ایک میلہ لگا ہوا تھا تو وہ سیکورٹی میں نقصان یہ تھا کہ اچھانک جو ہے ادھر پولیس شوریس کا نہیں تھا ادھر انج میں سے جو ہے ایک نے آواز اٹھا کر اوہ پولیس آگئے اوٹھو تو ادھر سے جا کر تو وہ تو ادھر جا سوزیلی والپی پیرتی تھی تو ان کے ساتھ لڑا کر تو جو بندہ انہوں کے تارگیر تھا تو اس کو یہاں مارتا تھا ایک بندی کے جو ہے آنکھ لگتا ہے وہ جو سچی لڑتی تھی نا ان کو کیا پتا جو بندہ پیٹی آئی کا ٹوپی ڈال کر تمہارے سے آگیا ہے تو سمجھو کہ وہ پیٹی آئی والا ہے انہر دل کا کسی کو پتا ہے آہاں دل کا بیسی کو پتا ہے آہاں تو مارو پشتو میں ایک شہر ہے باکی زیادہ باتے میں اشتمنی کرنا چاہتا پیر انشان لا ملے گا رخمان باباکا ہے نا آہاں و دوست حقا دا چی پسختا کی پکار شی پراحتا کی با ہر سڑے ستایار شی خپل خپل وانت طول تاویگی چی مالدار وی چی غریب فی ہر سڑے تینکینار شی و حقیقی منا حقا دا اے رخمانا چی مزار سر دی جوڑ دا یار مزار شی اس کا مطلب یہ ہے پہلے بول بولو پشتو میں آپ یار حقا دا چی پسختا کی پکار شی یار وہ تاکی کہنے یار ہو ہوندہ ہے جدو اکھے بھی لتاڑے کام آبے پراحتا کی باہر سڑے ستایا راحت دے بھی ہر بندے تیرا یار ہوئے گا خپل خپل وانت طول تاویگی چی مالدار وی کہنے او دے اپنے رشدار یار دوست پرائے پروئے انے زیادہ ہو جاندے نے جدو امیر ہو جاندے کہ غریب شی ہر سڑے تین کنار شی کہنے جدو غریب ہوندہ تے ہر بندہ کنارہ کشی کر لندے حقیقی مینہ غدہ اے رخمانا چی مزار سر دے کہنے حقیقی دی محبت او ہے گی عبد الرحمانا جے ترے یار دے نالی تیرا یار دا مزار ہوئے جو میں ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو جو میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ رحمت العالمین شان ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں وہاں پر ابھی بھی ٹیمز ہیں وہ صفائی کامل وہاں پر جاری ہے اور اگر دیکھا جائے وہ جو بینرز جہاں کی شان ہوا کرتے تھے آج وہ بینرز جو ہیں وہ گاند والی گاڑی میں جو ہیں وہ ڈال کر اور رضی میں جا رہے ہیں بتائیں یہ کیا سارا معاملات تو جہاں پر ختم ہو گئے آپ ابھی بھی یہاں پر سو رہے ہیں ہاں نیار میں رات کو جپٹی کرتا ہوں اور دن کو سوتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر زمان پارک میں سونے گا خان صاحب کے لیے سو رہے ہیں خان صاحب کے لیے نیار لوگ تو چلے گئے ہیں سارے گھروں کو چلے گئے ہیں لیکن وہ جان ہی سار تھے اور آپ کہاں ہم تو دلوالے ہیں کہاں کہاں میڑے رسم خان تو کام کیا کرتے ہیں کوئی کام کوئی بھی نہیں کرتا نہیں جوب جو کہنے رات کو ڈیوٹی دیتا ہوں وہ تیاریدر یہیں پہ ڈیوٹی دینے رہے ہیں ناظرین بلکل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی بھی کارکون یہاں پر موجود نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ہم نے آپ کو باہر بھی سارا حالات دکھائے وہاں پر بھی بینان یہ جو پارک تھا یہ پارک ایک قسم کا ایک گرڈ بن چکا تھا فلال یہ والا جس کے اندر مختلف علاقوں کے جو کیمپس موجود تھے لوگ یہاں پر رہائش وزیر تھے لیکن ابھی بھی دو لوگ ہیں جو ابھی بھی یہاں پر سو رہے ہیں اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں خان صاحب کے لئے اور دن میں یہاں پر سو رہے ہیں خان صاحب تو رات کو چلے کہتے ہیں یہاں سے شکست خانہ جی پھر بھی آپ یہاں پر پھر بھی جب خان صاحب جا رہے تھے میں اس وقت مین گیٹ میں تھا جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ بھائی موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے ویران جگہ ہو چکی ہوئی ہے لیکن لوگ جو ہیں ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں کچھ دو افراد جہاں پر آپ کو سوتے ہیں ہم نے دکھائے انہوں کا کہنا ہے کہ ہم موجود ہیں یہاں پر وہ یہ لوگ تھے وہ شاید جانشار ہوں گے لیکن ہم دل والے ہیں ہم نے دل دے دیا ہے نشاور کر دیا دل اپنی جانیں اپنا مال سب کچھ اس لئے ہم ہم یہاں پر ہی رہیں گے خان صاحب زمان پارک ہو یا نہ ہو لیکن ہم زمان پارک میں خان صاحب شفاظت کے لئے موجود ہیں یہ زمان پارک میں موجود ہیں یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کو تو ظاہرہ روکا جا رہا تھا آج کالے کوٹ کو روک لیا گیا اسلام علیکم صاحب نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم روکا نہیں گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ذابطہ ہے اور یہ اسی ذابطے کے تعد کڑے ہیں اور ہم چونکہ خان کے ساتھ ہیں تو خان قانون کے ساتھ ہے اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے تو اس لئے ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے وہ ابھی آگے سے کنفرمیشن ہوگی جنہوں نے ہمیں بلائیا ہے خان صاحب نے بلوائیا نام آئیں گے تو ہم چلے جائیں گے خان صاحب واپس آگئے زمان پارک خان صاحب پہنچنے والے ابھی کچھ دے میں پہنچنے والے ہاں جی پہنچنے والے تو آج خان صاحب نے کوئی سپیشل وجہ سے بدو کیا ہمارے تو مرشد ہیں ہمارا مرشد خان ہے ہمارے پاکستان کی بقا کی زمانت ہے باہنگ کی بالادستی کی زمانت ہے عوام کی خوابوں کی تعبیر کی زمانت خان ہے تو اس لئے ہم تو خان کے ساتھ زہر جاکیاتی کے لئے باقی ہماری میٹنگ جو وہاں ہون ہی ہوتی ہے آج کل ہم یہاں کر رہے ہیں آج کل خان صاحب کے پاس تو کیا وجہ تھی کہ وہ رات کو ایک بجے ان کو شفت خانم جانا پڑا کوئی ٹانگ میں درد تھی یا کچھ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا عالم اصباب ہے صحت اور مسائل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے تھوڑا فیل ہوا خان صاحب نے اپنا چیک اپ کروایا الحمدللہ اللہ پاک نے فضل کیا تو اب واپس آ رہے ہیں ہاں جی واپس آ رہے ہیں اچھے کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کچھا ہے ڈیل کا کہا جا رہا ہے جہاز میں فیول بھی جہاز کے ساتھ پڑا ہوئے فیول کہ آج خان صاحب نے ہاں کرنے ہم نے جہاز میں فیول بھر دینا ہے اور خان صاحب کو لے جانا ہے تو وہ کیا ڈیل جن کی خواہش ہے نا وہ تو ویسے ہی ہیں جہاز بھی ان کے لئے پڑا ہوئے فیول بھی فیول ہے لیکن خان میں یوں سمجھتا ہوں جتنا میں نے خان کے نظریوں کو سمجھا ہے خان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے اور اگر خان جاتا ہے تو وہ چوبیس کروڑ عوام کی عمقوں کو دفن کرے گا خان کو اس بات کیا پتا ہے خان نہیں جائے گا ہمیں یقین ہے اچھا یہاں پر جو آپریشن ہوا وہ خان صاحب کی رضا مندی سے ہوا کارکنان کو واپس پیجا گیا خان صاحب کی رضا مندی کے ساتھ ابھی بھی چند ایک کارکنان اندر موجود ہیں میں ابھی بات کر کے آئے ہوں اور وہ یہاں پر موجود ہیں اور جاہاں بھی نہیں رہے تو ان کا اب کیا حال آپ سمجھ سے نکالا ہے نہیں نہیں دیکھیں بات دیکھیں گزارش یہ ہے جو جو تو اپنے اپنے جن کے ذمہ داریوں میں جو جن کے کام ہیں جن کے ذمہ داری ہیں وہ تو رہیں گے یعنی یہاں سے یہ سارے کیمپس ختم کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آنا جانا بند کر دیا جائے عوام کا کارکنان کا تنظیم کا خان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے خان ہے تو تنظیم ہے تنظیم ہے تو خان ہے تو یہ تو دونوں کا انکار ممکن نہیں نہیں ہے تو اس میں ان کا آنا کوئی تین کوئی چمبے کی بات نہیں ہے نہیں ابھی بھی سو رہے ہیں بھائی وہ جن کی محبت ہے ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کس طرح گھر بجے جائے کہ ظاہر ہے ان کی بھی موٹیویٹ ہی کر سکتے ہیں خان صاحب نے تو کہا دیا بھائی ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے جا کے اپنے روٹین کے معاملات نپٹائیں باقی وہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو ان کی محبت ان کو بابانی کہہ رہی ہے چلی جی آپ کو میں خیال میں اجازت نام اندر دیا گیا ہے آپ جا سکتے ہیں جی ناظرین بلکل آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اس وقت خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے سکیورٹی ہم نے آپ کو پہلے دکھائی جو پاکستان پنجاب پولیس ہے اس کے نوجوان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور یہ انہوں نے سکیورٹی کو جو ہے اس وقت سنبھالا ہوا تھا انہوں نے وکلا جب آئے خان صاحب کی لیگل ٹیم ان کو بھی سپیشل طور پر کہا گیا کہ آپ کو اندر سے بلائیا گیا ہے نوائٹ کیا گیا تو اندر سے بات کروائی جائے اندر سے میسیج جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ لیگل ٹیم جو ہے خان صاحب کی وہ اس وقت اندر زمان پارک خان صاحب کے پاس جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے خان صاحب دوبارہ واپس آ جائیں گے تو جو بھی میٹنگ یا جو بھی معاملات ہوں گے وہ کیے جائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا چلے جو چار لوگوں سے ہم نے آپ کی بات کر رہا ہے جو ابھی بھی پارک اندر موجود ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہیں پر ہیں ہم یہاں سے نہیں جانے والے ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو اور موٹیویٹ کیا جائے گا اور کہا جائے گا باقی جیسے کارکنان کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جائیں اپنے گھروں کو جائیں اپنے معمول کے کام کریں تو ان کو بھی کہا جائے گا کہ آپ لوگ بھی فیل حال جائیں ابھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی یہاں پر فیل وقت مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان